بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کے اوپر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے اکثر سبسکرائبلز بہت سارے سوالات پوچھتے رہتے ہیں جن کے ہم جواب بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو دوسرے یوزرز کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے آج اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ سرویس لینا چاہتے ہیں اپنے گھر میں انٹرنیٹ کے کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں تو اس پر خرچہ کی طرح آ جاتا ہے کون کون سی ڈیوائس یوز ہوتی ہے اور وہ اس وقت کس قیمت میں مل رہی ہے تو یہ تمام تفصیلات میں بتاؤں گا جس میں ان کی قیمت بھی ہوگی ان کا نام بھی ہوگا اور تمام خرچہ اکتہ گھر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن لینا ہے تو سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوگی وہ تو آپ کو لائٹ بیم چاہیے ہی ہوگی کم از کم کیونکہ جو سات سے آٹھ کلیمیٹر کا ایریا ہے اس میں لائٹ بیم آپ کا انٹرنیٹ آپ کو اچھی طریقے سے چلا کے دیتی ہے اگر اس سے بڑا آگے زیادہ دوری ہے تو پھر آپ کو ہیوی ڈیشٹ لگانے پڑے گی تو فیلہ لائٹ بیم کے اوپر جو خرچات ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وائرلیس لی انٹرنیٹ لینا آج کل بہت زیادہ مہنگا ہے اور جو فائبر کے اوپر یا شہروں پہ تار پہ چل رہا ہوتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے اس کی نسبت کم قیمت ہوتی ہے اس کی اور اس کی پیکجز بھی سستے ہوتے ہیں مگر وائرلیس لی کافی کوسٹلی انٹرنیٹ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سے دو ماہ ہو چکے ہیں پاکستان میں لائٹ بیمز اور انٹرنیٹ کی جو ڈیوائسز ہیں ان کی شوٹے چل رہی ہیں وہ لوگوں نے ایمپورٹ کرنا چھوڑ دی ہیں کیونکہ ڈولر کا ریٹ اتنا مہنگا ہوا ہے اور اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ یہ جیسے باقی سارے کاروبار متاثر ہوئے ہیں اسی طرح یہ کاروبار بھی بہت زیادہ زوال پذیری کا شکار ہو گیا ہے اور لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہ گی نہ تو یہ سرویس پروائیڈ کرنے والوں کی اور نہ ہی انٹرنیٹ کنیکشن لگوانے والوں کی تو دیکھتے ہیں جی ابھی لائٹ بیم کی قیمت اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے پندرہ ہزار روپے صرف ایک ڈش کی جو آپ کی چھت پر لگتی ہے جو آپ کو ایٹرنیٹ سرویس لے کے دیتی ہے تو پندرہ ہزار روپے آپ کی لائٹ بیم کے ہو گئے ابھی لائٹ بیم آپ نے لگانی ہے چھت پر تو اس کے لئے کوئی ٹھکوئی آپ کو پول ارینج کرنا پڑتا ہے پائپ یا بانس وغیرہ تو وہ زیادہ نہیں تو پائنسو روپے یا ہزار روپے اس کی لگا لیں سولہ ہزار روپے آپ کے خرچہ یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو راوٹرز آج کل یوز ہو رہے ہیں جو کم سے کم قیمت والے بھی تو وہ ٹینڈا راوٹر ہے این سری انڈرڈ ڈبل انٹینہ والا اور اس کے ساتھ مرکیسز کا ایک راوٹر ڈبل انٹینہ والا آج کل کافی مارکیٹ میں ان ہے اور اس کی کافی مانگ ہے تو یہ دونوں ڈبل انٹینہ والی راوٹرز ہیں ان کی قیمت بھی کچھ مختلف جگہوں پر مختلف ہے مگر ایوریج اس کی پچیسو سے تین ہزار روپے کے بیچ میں ہے تو آنے جانے کا خرچہ لے کے آنا کسی جگہ سے جاؤ گیا آپ لینے کے لیے تو آج کل پیٹرول بھی اتنا مہنگ ہے کہ وہاں پہ جانے کے لیے بھی خرچہ ہے آنے کے لیے بھی تو اس کی قیمت آپ کو تین ہزار روپے ہر صورت پڑ جائے گی تو پدرہ ہزار لائٹ بیم کے ہو گئے ایک ہزار پول کا ہو گیا اور تین ہزار راوٹر کا ہو گیا نائنٹین تھاؤزنڈ تو یہ آپ کا سیدہ سیدہ اس طرح سے مکمل ہو گیا اندیس ہزار روپے اب اس کے ساتھ آپ نے کیٹسکس کیبل یوز کرنی ہے جو لائٹ بیم سے انٹرنیٹ لے کے آپ کے گھر میں نیچے جہاں پہ روٹر لگے گا وہاں تک آئے گی اور وہ کیٹسکس کتنی لگتی ہے یہ ابھی گھر کی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چالیس میٹر لگتی ہے پچاس لگتی ہے پندرہ میٹر لگتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اور اس کے ساتھ جو آرچے فورٹی فائیو کنیکٹر لگتا ہے اس کی کیمت بھی چالیس روپے سے لے کر آگے بڑھتی جاتی ہے تو جو کیٹسک کے کیبل ہے اس کا ایک بندل جو ہے وہ تین سو گز کے قریب ہوتا ہے اور اس کی کیمت سات ہزار سے شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے تو یہ ان تاروں کا بھی خرچہ ڈال لیں اور کنیکٹرز کا بھی ڈال لیں تو وہ ہزار روپے آس کا کاؤنٹ کر لیں کم سے کاؤنٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ کا بیس ہزار روپے کمپلیٹ ہو گیا ابھی اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے پیکج کے پیسے جو شروع میں آپ انٹرنیٹ لگوائیں گے تو ظاہر ہے پیکج بھی لگے گا انٹرنیٹ کا پیکج جو پورے مہینے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ دے گا وہ بھی اس میں شامل ہوگا وہ زیادہ نہیں تو پندرہ سو روپے والا پیکج انکلوڈ کر لیں آپ تو یہاں پہ آپ کا اکیس ہزار پانچ سو روپے یہ خرچہ آپ کا مکمل ہو گیا ایک دفعہ انٹرنیٹ لگوانے پہ اور اس کے بعد تو صرف منتلی پیکج کے چارجز ہی آپ نے پہ کرنے تو یہ حالات اس وقت ہو چکے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا اور یہ انٹرنیٹ خریدنا کافی مشکل ہو چکا ہے پاکستان میں اس وقت دو طرح کے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز چل رہے ہیں کچھ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ان تمام چیزوں کی قیمت کسٹمر سے لیتے ہیں اور کچھ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یہ تمام چیزیں خود سے لگا کے دیتے ہیں ابھی جیسا کہ ہماری مثال لیں تو ہم یہ چیزیں خود پروائیڈ کرتے ہیں کمپنی کی طرف سے اور کسٹمر سے صرف انسٹالیشن چارجز لیتے ہیں پہلے مہینے میں اور اس کا ریٹ آج کل پانچ ہزار روپے چل رہا ہے جس میں پیکج بھی شامل ہے اور سارے خرچے بھی شامل ہیں ان چیزوں کا کوئی ان سے پیمیٹر نہیں لیتے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہے تو کیا آیا وہ آپ سے یہ قیمت لیتا ہے یا نہیں لیتا تو یہ ویڈی دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے خرچے میں آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگ سکتا ہے جو وائرلیس انٹرنیٹ ہے آپ کا علاقہ دور درازہ شہر سے تو یہ ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہمارے سی کومنٹ بوکس میں مختلف سوالات پوچھتے رہتے ہیں تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شوریا